دوستو اگر زندگی میں اس وقت تو کچھ ایسا چل رہا ہے کہ بھئی آپ اللہ سے بہت زیادہ کسی خاص مقصد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کوئی جائز کام اٹکا ہوا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کسی کاروبار کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں تو آج میں ایک ایسا وظیفہ ایک ایسا عمل ایک ایسی دعا آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ اس کو چودہ دن تک کریں آگے پیچھے گیارہ گیارہ دفعہ دروش شریف لگا لیں عشاء کی نماز کے بات کریں دیکھو پہلی شرط نماز کی پابندی دوسری شرط حلال کمانا حلال کھانا اور تیسری شرط یعنی پھر اس وظیفے کو کرنا چودہ دن تک آپ کو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ آپ کے ہر جائز مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی آپ انشاءاللہ اس زندگی کے اندر سرخ روح ہوتے چلے جائیں گے آپ کو اللہ تبارک وطالعہ وہ چیز ضرور عطا فرمائیں گے جو اس وقت آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں تصویح کیا ہے وظیفہ کیا ہے عمل کیا ہے دعا کیا ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہ آیت پڑھنی ہے سولوے سپارے کے اندر یہ آیت ہے آدھے سپارے کے بعد یہ شروع ہوتی ہے چودہ دفعہ پڑھنا ہے صرف چودہ دفعہ اور پھر آخر میں اللہ سے دعائیں مانگئے ہیں آپ یقین جانئے میرا یقین مانئے آپ کو آپ کے اس جائز مقصد میں اللہ تبارک وطالعہ سرور کامیابی عطا فرمائیں گے جو اس وقت آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اس ویڈیو کو خود اپنے پاس سیو کر لیجئے اس کا جو میں نے آیتیں بتا اس کا سکرین شاٹ لے لیجئے اور اس ویڈیو کو تمام گروپس میں شیئر سرور کریں تاکہ لوگ ایک آسان سی بہترین سی پیاری سی خوشحال سی زندگی گزار سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائیں